پچھلے دس بارہ گھنٹوں کے اندر لندن میں ہمائیوں دلاور صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نا وہ بتایا نہیں جا سکتا یعنی ایسا رد عمل ایسا ریاکشن پاکستان میں کبھی کسی جج کو سامنا نہیں اس کا کرنا پڑا ہوگا کچھ تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں یونیورسٹی آف ہول کے اندر ایک کورس چل رہا ہے جس میں مختلف ججز جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اور یہ کورس جو ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تقریبا پچھلے آٹھ نو سال سے مستقل ہر سال پاکستان کے مختلف ججز اس کورس کے اندر رصہ لیتے ہیں اور ان کی تربیت کی جاتی ہے اس دفعہ جج ہمائیوں دلاور صاحب کا آخری وقتوں کے اوپر چیف جسس اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق نے نام ڈالا چونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دینا تھا اور عمران خان کے فیصلہ خلاف دینے کے فوری بعد ان کو بیرون ملک روانہ کرنا تھا لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اوورسیز پاکستان کا رییکشن کیا ہوگا اتنا سخت ردعمل بھی آ سکتا ہے کل یہ کورس کا پہلا دن تھا تحریک انصاف کے کارکنان اور عام لوگوں کی بہت بڑی تعدات اس یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہو گئی صرف لوگ وہاں پر کھڑے نہیں ہوئے پوری دنیا سے ریکارڈ ای میلز اور پیغامات یونیورسٹی آف ہول کی ویب سائٹ کے اوپر ان کے اوفیشل ای میل ایڈریس کے اوپر بھیجے گئے بھی پریشان ہو گئی کہ ہم نے کس شخص کو بلالیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے جو شایان ایک بڑے زبدست پاکستان تحریک انصاف کے وہاں پر ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ٹوئیٹ کیا اور اس ٹوئیٹ کے بعد یہ خبر پہلی کہ یونیورسٹی آف ہول نے یہ جج ہمائیوں دلاور کو ایکسپیل کر دیا ہے یعنی ان کو اس کورس میں شرکت سے روک دیا ہے کیونکہ ان کی اپنی بھی پریسٹیج ہے ان کا اپنا بھی کوئی معاملہ ہے ان کی اپنی ایک ورت ہے وہ ایک ایسے شخص کو کبھی کورس میں حصہ نہیں لینے دیں گے جس شخص کے فیصلے کے اوپر اتنی تنقید کی جاری ہے اتنا ریاکشن آ رہا ہے شایان احمد نے ٹوئیٹ کیا دلاور ہیز بین ایکسپیلڈ فرم یونیورسٹی آف ہول آفٹر دا پروٹیسٹ می اینڈ می ٹیم ہیلڈ اب یہ شایان نے ٹوئیٹ کیا لیکن اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے تو پروٹیسٹ کیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کے کارکنان تو وہاں پر جمع ہوئے تھے لیکن امپورٹن بات یہ ہے کہ پچھلے بارہ چودہ گھنٹوں کے اندر پوری دنیا سے جو یونیورسٹی آف ہول کی ویب سائٹ کے اوپر پیغامات بھیج گئے ہیں جو ان کی ریٹنگ کم ہوئی ہے یعنی آپ گوگل کر کے دیکھئے فو سٹار سے ریٹنگ ان کی تھری سٹار پر آگئی ہے لوگوں نے اس یونیورسٹی کو بائیکارٹ کرنا شروع کر دیا کیونکہ سب لوگوں کو یہ پتا چل چکا ہے کہ جج ہمائیوں دلاور کا جو امران خان کے خلاف فیصلہ تھا وہ ذاتی خواہشات پہ تھا آئین اور قانون کے اوپر فیصلہ نے دیا امپورٹن بات یہ ہے کہ یہ جو کورس ہونے جا رہا ہے یہ بھی رول آف لاؤ کا کورس ہے یعنی اس کا عنوان ہے ہیومن رائٹس اینڈ رول آف لاؤ ایک ایسے شخص کو رول آف لاؤ کے کورس میں کیسے یونیورسٹی انتظامیاں بٹھا سکتی ہے جس کے فیصلے کے اوپر پوری دنیا سے رییکشن آ رہا ہے پھر امپورٹن بات یہ ہے کہ یونیورسٹی کی انتظامیاں کو ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑ گیا یعنی اب آپ دیکھئے کہ کتنا پریشر ہوگا یونیورسٹی کے اوپر کتنا نیسیو رییکشن آیا ہے جس کی وجہ سے یونیورسٹی کی انتظامیاں کو یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب جج ہمائیوں دلاور کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ کسی جگہ پر رہ نہیں سکتے لندن جا کر نہ باہر نکل سکتے ہیں جس یونیورسٹی میں ہیں اس یونیورسٹی کے اندر بھی ان کو بیک ڈور سے لائیا گیا فرنٹ دروازہ استعمال نہیں کیا جا رہا ہے یعنی یونیورسٹی انتظامیاں پریشان ہو گئی یونیورسٹی کی انتظامیاں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا یونیورسٹی آف ہول ہے اس بین رننگ ہیومن رائٹس اور رول آف لاؤ ٹریننگ فور پاکستانی ججز سنس ٹونٹی فورٹین یعنی انہوں نے یہ کلیر کر دیا کہ ہم دوزار چودہ سے یہ کر رہے ہیں پارٹیسپینٹس فور در ٹریننگ آر سیلیکٹڈ بائی دیر ریسپیکٹیو ہائی کورٹ یعنی ان کو یہ مجبوراً بتانا پڑ گیا کہ یہ جج ہمائیو دلاور کو ہم نے نہیں بلایا کیونکہ ان کو بھی اب یہ خبر پہنچ گئی ہوگی عمران خان کو اگر کسی جج نے ایڈیشنل سیشن جج نے سابق وزیراعظم کو سزا دے دی یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک ٹرائل کورٹ نے وزیراعظم کو اڑا کر رکھ دیا اچھا اس کے نیچے سٹیٹمنٹ کے نیچے جو آخری لائن ہے وہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سارے معاملے میں پاکستان کی کتنی بیسٹی ہوئی ہے یعنی پاکستان کی عدالتی نظام پر کتنے سوالات کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی عدالتی نظام کی کتنی انسلٹ ہوئی ہے آخری لائن میں وہ لکھتے ہیں The university has no role in the selection of judges یعنی انہوں نے کہا کہ یہ اسلامباد ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پاکستان سیلیکٹ کر کے بھیجتی ہے ججز ہمارا کوئی کام نہیں ہے ہم نے ان کو نہیں بھلایا یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہمارا کام ہوتا ججز کو سیلیکٹ کرنا اگر کورٹ کرنے کے لیے ہم نے خود منتخب کرنا پڑتا تو ہم بہتر ججز کرتے ہیں یہ پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر یونیورسٹی کی انتظامیہ نے تماشا مارا ہے کیونکہ شاید کبھی اس یونیورسٹی کو بھی ایسے ریاکشن کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا جس قسم کا ریاکشن اب جج ہماریوں دلاور کے ایک فیصلے کے خلاف اس یونیورسٹی کو کرنا پڑھ رہا ہے جو یونیورسٹی جج ہماریوں دلاور کو کورس کروا رہی ہے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو فیصلہ آیا اس کا رد عمل پوری دنیا سے آ رہا ہے یہ صرف دس پندرہ بیس لوگوں کو احتجاج کی وجہ سے یونیورسٹی کی انتظامیہ نے یہ سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا لاکھوں کی تعداد میں ایمیلز موصول ہوئی ہیں لاکھوں کی تعداد میں لیٹرز موصول ہوئی ہیں کہ آپ اس جج کو باہر نکالیں اس کو آپ کورس کروائیں گے تو آپ کی یونیورسٹی کی جو ریٹنگ ہے وہ کم ہوگی آپ کی یونیورسٹی کی کریڈبلیٹی ڈیمیج ہوگی یعنی مزاق بنایا گیا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے عدالتی نظام کا جو کہہ رہے تھے نا کہ جناب عمران خان کو سزا ہوئی اس دفعہ رییکشن نہیں آیا یہ ہے رییکشن یہ ہے رد عمل جو پاکستان کا میڈیا دکھا نہیں رہا لیکن ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ایسی ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جو جج ہمائیوں دلاور کے ساتھ لندن میں اس ٹیم ہو رہا ہے نا وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کبھی کسی دشمن کے لئے بھی ہم یہ دعا نہ کریں کہ اس کو ایسے رد عمل کا سامنا کرنا پڑ یعنی آپ نواز شریف مریم نواز شریف کو دیکھ لیں جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں زلیل ہوتے ہیں ہمائیوں دلاور صاحب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے میں آپ کو اس سوالے سے اپ ڈیٹ کرتا جاؤں گا انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ